موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلام علیکم اگل سلام علیکم سلام علیکم میں نے آپ کو دوہزار اٹھارہ کا پیپر کرا دیا تھا اور کچھ انٹروڈکشن بھی کرا دیا تھا امید ہے سمجھ میں آگیا ہوگا آپ لوگ ہی اب آپ اس سوال کو بھی دیکھیں سوال کی نویت یہ ہے آپ کے سامنے اس ٹیم پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ غنی آرسف اینڈ عمران یہ تین پارٹنر ہیں فارم کرتے ہیں ایک پارٹنرشپ مارچ کی تکتیس دوہزار سکرہ گھنی کنٹریبیوٹ کرتا ہے کیش سات لاکھ روپیہ گھنی نے سات لاکھ روپے لگا دیئے گھوڑ کیجئے گا جو باتیں یہاں لکھی ہیں گھنی نے پہلے پارٹنر نے کتنے پیسے لگا ہے سات لاکھ روپے پہلے آدمی نے سات لاکھ روپے لگا ہے یہ ذہر میں اکھیے گا پہلے نے کتنے لگا ہے کیونکہ سوال میں کچھ نوٹی فائی ترانا میں نے اس کے بعد آسف نے انویسٹیٹ کر دیا بیلڈنگ آن آسف نے کاروبار میں لگا دی ایک بیلڈنگ جو ہی پرچیز اس نے خریدی تھی کچھ سال پہلے فائر روپیز ون لیک ایک لاکھ روپے کی خریدی تھی اسے لیکن ابھی موجودہ قیمت جو تھی اس کی بیلڈنگ کی وہ سات لاکھ روپے تھی لیکن پارٹنرز ایگری ہو ہو گئے کہ to to a value of روپیز six لیک یعنی تینوں پارٹنرز نے فیصلہ یہ کیا اس بات پہ ایگری ہو گئے کہ ہم یہ بیلڈنگ جو ہے نا چھے لاکھ روپے کی لگائی گئے قیمت کیا تھی اس کی بیٹا خریدی کی قیمت تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لاکھ روپے لکھیوی نظر آ رہی ہے آپ کو لکھیوی نظر آ رہی نہیں دیکھے اچھا اس کی سات لاکھ روپے لیکن پارٹنر جس بات پہ ایگری ہو گئے نا وہ تھی چھے لاکھ روپے تو بیٹا ہم یہ لکھیں گے جس بات پہ ایگریمنٹ ہو جائے نا تینوں پارٹنرز کا یہ جتنے بھی پارٹنرز ہیں سب کا ایگریمنٹ ہو جائے ایگریڈ ویلیو آ جائے اس کو لکھا جاتا ہے دیکھیں یہ یادت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکنڈ پارٹنر جو آسٹ تھا اس نے چھے لاکھ روپے لگا ہے تیسنے پارٹنر کے دنے آگیا تھی امران براؤڈ ایڈیلیوی ٹرک امران جو ہے ایک ڈیلیوی ٹرک لے کر آیا جس کی ویلیو جی ایگریڈ بائی دا پارٹنرز فائیف لیک اور تینوں نے ملکہ فیصلہ یہ کیا ایگریڈ ویلیو کیا کہہ ہوئی پانچ لاکھ روپے پانچ لاکھ روپے تی ہو گئی اب میں نے دیکھیں تینوں پہ آپ کو بنا کے دکھا دیا ہے ٹھیک ہے بول کر دیا ہے اتنا سے اب تینوں میں طرف فیصلہ کریں گے پہلے نے لگا سات لاکھ دوسرے لگا چھے لاکھ تیسرے نے پانچ لاکھ اس بات پر غور کیجئے کہ آگی جو ایک ڈیزیشن آنے والا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ ایچ پارٹنر کے ہر پارٹنر would have equal capital فیصلہ یہ ہوا کہ تینوں کے تینوں پارٹنر جو ہوں گے نا ان کے capital equal ہوں گے دیکھر میں اس پہ بھی انشار ڈال دیا میں نے equal capital یعنی کہ تینوں کا پارٹنر ایک جیسے تینوں پارٹنر کے capital جو ہوں گے ایک جیسے ہونے چاہیے سو چنانچہ آسیف اور عمران نے would bring additional cash چنانچہ آسیف اور عمران جو ہے نا مزید پیسہ لگائیں گے to have capital equal to trade off قلی کیونکہ capital جو ہے نا غنی کے برابر ہو جائے اب بیٹا دیکھیں آپ پیچھے کے طرح چلے غنی نے سات لاکھ روپے لگا رکھے دیکھیں دوسرا پارٹنر آسیف اس نے چھ لاکھ روپے لگا رکھے اور تیسرے والے پارٹنر جس کا نام عمران ہے اسے پانچ لاکھ روپے لگا رکھے تو سب سے زیادہ کس نے لگائیں سات لاکھ روپے لگائیں غنی نے تینوں سات سات لاکھ روپے لگائیں سات لاکھ روپے لگائیں پہلے پارٹنر نے تو باقی دونوں بھی جبکہ ان دیکھیں یہاں پر بھی لکھا ہوا کہ بھائی جو ہے دونوں پارٹنر آسیف اور عمران آسیف نے لگائے جناب چھ لاکھ اور عمران نے لگائے پانچ لاکھ تو دونوں اپنے پاس سے مزید پیسہ کیس لگائیں گے اور تاکہ ان کا کیپیٹل جو ہو جائے وہ سب سے زیادہ اماؤنٹ والے جو پارٹنر ہیں یعنی غنی کے اس کے برابر ہو جائے یہ میں نے آپ کو پورا سوال کرا دی ہے دو باتیں اس سے پتہ چلیں مجھے دو باتیں میں آپ کو کوش گزار کروں گا پہلے بات تو یہ کہ اس کے اندر جو ہے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو پہلا پارٹنر ہے یا دوسرا پارٹنر ہے یا تیسرا پارٹنر ہے تو تینوں میں دیکھ لیا ہے کہ سب سے زیادہ رقم کس نے لگائی ہے تو بس باقی دونوں ریمائننگ پارٹنر جو ہوں گے وہ اتنی ہی رقم لگائیں گے اس کو بلتے ہیں ایک وال کیپیٹل ویلی ہو ٹھیک ہے ایک وال کیپیٹل کہا جاتا ہے اس کو ایک وال کیپیٹل ان کا برابر ہو جائے گا تین کا کیپیٹل ایک جیسے ہوں گے یعنی سات لاکھ سات لاکھ سات لاکھ تین کو سب سے بڑے یہ خمیہ سیون لیکٹ روز میں لکھی لی ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو کسی نونکورنٹ ایسیڈ کی قیمت مثلاً بیلڈنگ ہے اس کے لئے نونکورنٹ ایسیڈ کی قیمت مثلاً بیلڈنگ ہے اس کے لئے نونکورنٹ ایسیڈ کی قیمت دیے دی جائے یعنی کتنے کی کونس تھی کرنٹ ایر میں اس کی ویلی ہو کیا ہے اس پہ اتنا ریپریشنگ بھی لگ گیا تو آپ نے ایگریڈ ویلیو والی رقم لکھنی ہے بچ جیسے میں نے اس کو آپ تو بھی بتا دیکھیں ایک لاکھ روپے کے اس نے خریدی چھے لاکھ کیس کی سات لاکھ کیس کی ویلیو بن گئی تھی جب پہ ایگریڈ ویلیو ہے چھے لاکھ روپے دیکھیں تو بیٹا یہ لکھیں گے ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا تو دو بات ہم نے آپ کو کوشش گزار کر دیں بہت سے سوالوں میں ابھی آپ ٹین ایس کے کریں گے سمجھ میں آگا ہے پورے سوال میں نے آپ کو کلیا کر دیا اب میں جنرل ایٹی کی تنفیز آپ ہوں اب جنرل ایٹی کے اندر ہم کچھ یوں کریں گے کہ سف سے زیادہ کسے لگائیں بیٹا سات لاکھ رو بھی لگائے نا گنی نے تو پہلے گنی کی بنائیں گے کیونکہ پہلا پارٹنری وہی ہے گنی تو چنانچہ کیش ڈیبٹ گنی کیپیٹل گریڈی سات لاکھ سات لاکھ اب دوسرے پارٹنر نے آپ نے میں نے بتا چکا ہوں کہ چھے لاکھ روپے کی ویلی اس نے بتا ہی تھی چھے لاکھ روپے کی دینوں ویلی ہو تو اس کو لگانے سات لاکھ تو ایک لاکھ روپے تو مدید لگانا پڑے گا تو یہاں پر جنرل کیا پاس ہو گیا یہاں دیکھیں کہی ڈیبٹ ایک لاکھ روپے اپنے پاس سے لگائے گا ٹھیک ہے اپنے پاس سے ٹھیک ہے اور بیلڈنگ کی ویلی ہو چھے لاکھ روپے اوپر سے اٹھ کے آگئے آپ چھے لاکھ روپے کی دینوں کو بنایا گیا سات لاکھ روپے کیا ٹھیک ہے اس کو منا نہ دے سات لاکھ اس کے اقوال سوہاں دے سوہاں سے سوہاں سے کیا پیشی اکوال ہو جائے گا اس کے برابر ہی آپ دے دید کریں جیسے پہلے پارٹنر کا دے اس نے اس کے بھی آگیا گیا اس کے بھی آگیا دونوں برابر آگیا سات لاکھ سات لاکھ ٹھیک ہے اب ایک لاکھ روپے کم پڑھ رہے ہیں اپنے پاسے مسید پیسے لگایا ہے یہ کیسے ڈیبیر کر دے گا اپنے پاس سے ٹھیک ہے کیسے لگانا پڑا گیا یہ ہو گیا اچھا تیسرے آیا اچھا یہ ہو گیا اس کے بعد ٹو ریکارڈ انویسمنٹ بھائی آسی نیریشن لیتی ہے تیسرے آدمی نے کیا لگایا تھا بھی تیسرے آدمی نے جو دلیوریٹ لگایا تھا اس کی ویلیو تھی پانچ لاکھ روپے ہے اگریڈ ویلی دلیوریٹ لگایا ہے امران کیپٹل سات لاکھ روپے آگیا ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا تو یہ تینوں پارٹنا کا انویسمنٹ آگیا ہے اچھا اس کے ریکارڈ میں کیا تھا صرف جنرلیٹی بنا دیجی لے جی آپ کا مکمل سوال کر دیئے ہمیں ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا یہ آپ کا سوال مکمل ہو گیا مجھے امید رہ کے سمجھ میں آگیا ہو گیا اس طرح کہ آپ کے سوالات آتے ہیں میرا یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ تین جنرلیٹی پاس کرنی ہے آپ نے اگر آپ کو میری ویڈیو چ اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں اپنے دوستوں ساتھی کو شیئر کریں اگر کوئی نیا بچہ دیکھ رہا تو اس کو چاہیے سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے بیل آئیکن لبانے جاتا کو آپ کو آنے والی ویڈیو بھروت ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی